وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا زکاة واجب ہے تو وہ اس کی زکاة نقدر اور پیسوں کی شکل میں نکالے اب مثلا کسی کے پاس سونا ہے کسی کے پاس چاندی ہے کسی کی تجاعت ہے تو ان تمام کے اندر زکاة نقدی نکالی جائے گی پیسہ نکالا جائے گا اس کے بدلے کوئی آدمی ایک چیز خرید کے دے دے کسی کو یا اناج کی شکل میں دے دے ایسی طریقے سے کپڑوں کی شکل میں جیسا کہ باز لوگ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں غلط ہیں یہ تمام چیزیں غلط ہیں جائز نہیں نہیں ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں جو زکاة فرض کی ہے وہ اس کی زکاة آپ کے پاس سونا ہے چاندی ہے تو وہ پیسہ ہے تو اس کی زکاة وہی ہونا چاہے اب آپ کے پاس غلہ ہے یا اناج ہے آپ کی کھیتی باڑی ہے اس کے اندر زکاة وہ آجیب ہے تو وہ آپ نکالیں گے اس میں پیسہ نہیں آپ دیں گے ایسی طریقے سے آپ کے پاس اونٹ ہیں ایسی طریقے سے آپ کے پاس گائے ہیں ایسی طریقے سے بکریہ ہیں تو اس کی زکاة وہی نکالی جائے گی تو آپ کے پاس پیسہ ہے یا مال تجارت ہے تو اس کی زکاة پیسوں کی شکل میں نہیں نکالی جائے گی افغان پیسوں کی شکل ہی میں نکالنا چاہیے اس کی جگہ کپڑے خرید کے دینا ایسی طریقے سے غلاءGirl Korean خرید کے دینا او اُس نے کچھ کام کر دینا یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے غلط ہے بعض لوگ جو ایسے کرتے ہیں وزگین کی فقیر کی حاجت پیسوں سے جو پوری ہوتی ہے وہ آپ کے کپڑوں سے غللوں سے اناچ سے پوری نہیں ہوتی آپ کے کپڑوں سے غللوں سے اناچ سے وہ پوری نہیں ہو سکتے جو پیسہ دینا ہے دیجئے وہ اس کو جیسے استعمال کرنا استعمال کرے گا وہ کپڑا لینا ہے لے گا کھانا لینا ہے لے گا جو دیر ہے وہ لیے گا اور پھر اس کے اندر ضروری چیز یہ ہیں کہ احسان کی کوئی شکل باتیں یاد دیں اگر آپ کپڑا خرید کے دیں گے اناج خرید کے دیں گے یہ کوئی احسان نہیں بلکہ یہ زکاة فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہر حال اپنی زکاة دینا ہے آپ اس پر احسان نہیں کریں آپ اس پر اپنے فرض کو ادا کر رہے گے اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حاجت میں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دورتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مان دیا اللہ تعالیٰ کا احسان تو آپ زکاة کو نقلی شکل میں ادا کریں گے پیسوں کی شکل میں ادا کریں گے کچھ بھی خرید کر دینا ایسے کرنا یہ مناسب نہیں ہے سبھی